کہ ہم نے 1947 میں جو تبدیلی لائی ہے وہ ہمارے منزل کی طرف ایک بہت بڑی نشاندگی ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے ہماری تاریخ ہماری قومی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے یہ تاریخ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی تاریخ ہے بالاورستان کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس وقت مینو باب العباد تھے جس وقت مصر کی تحضیب عباد تھی جس وقت گندرہ کی تحضیب عباد تھی جس وقت گنگا جمنا کی تحریک عباد تحضیب عباد تھی جس وقت چین کی تحضیب عباد تھی اسی وقت سے ہم اس علاقے کے اندر عباد ہیں ہم ایک قدیم قوم ہیں ہماری شناکتیں ہیں ہماری حیثیت ہیں ہمارے ملک رہے ہیں ہماری مملکتیں رہی ہیں ہماری اپنی زبانیں رہی ہیں ہمارا اپنا تحزیب رہا ہے ہمارا اپنا تمتن رہا ہے ہمارا اپنا کلٹر رہا ہے ہم دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے کی قوم ہیں ہم دوسری قوم کا کوئنجینی کریا رہی ہے مرحبت 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 آپ کو ملے گا تیبت کی ڈشنری کے اندر لکھا ہوا ہے برشاہ is a country in between tibet and persia persia means بدخشان ہے تاجکستان ہے اور tibet کا مطلب لداخ کا علاقہ ہے بلتستان کا علاقہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلتستان سے چترال تک قدیم برشال کا وجود تھا اور اس کے بعد پانچھوی صدی ایسیوی سے آنٹھوی صدی ایسیوی تک بلورستان کی مملکت رہی ہے اور اس زمانے میں یہ دنیا کی بہترین ایک ملک تھا اور اس مملکت کے اندر بہت خوشالی تھی بہت مضبوطی تھی ایک قوم تھے ہم اور ہماری ایک شناکت تھی اور اسی طرح دردستان کی تحزیب تاریخ کا اہم حصہ ہے اور دردستان کے زمانے میں بھی اگرچہ اگر ایک مملکت کے طور پر نہ سہی لیکن ایک کلچر کے طور پر ایک تحزیب کے طور پر ایک شناکت کے طور پر ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے اور اس کے بعد جب بلورستان ٹوٹھوٹ کا شکار ہوا تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی ریاستے وجود میں آئے چھوٹے راجے آپ اس میں لڑنے لگے جس سے فائدہ اٹھا کر جب انگریس ہندوستان میں تھا اور اس کے خلاف روس یہاں پر تاجکستان تک پہنچا تو پنجاب کی سکھ حکومت اور کشمیر کے ڈوگروں کے ساتھ مل کر اٹھارہ سو بیالیس سے اٹھارہ سو اکیانوے تک اس علاقے کے اندر زبردست قسم کے حملے کیے گئے اور ان حملوں کے دوران ہمارے اباؤ اجدار نے کافروں کا مخالفین کا دشمنوں کا انگریزوں سکھوں کا لوگروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا قربانیہ دی بارہا ان کو شکست دیا جس میں گوہرمان کی فتح بھی تاریخ کا حصہ ہے نلت میں جب آخری بار ہندنگیر انگریزوں کے ہاتھوں فتح ہو رہا تھا تو دنیا کی ایک بہت بڑی جنگڑی گئی ہندنگیر کے لوگوں کی طرف سے یہ انگریزوں کے ہاں بہت بڑا ان کا نقصان پہنچا تھا اور آج بھی وہ جنگ تحریک کا حصہ ہے اور یاسین کا مڑوری قلعہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن جن کی ہم ایک چھوٹی قوم ہونے کے نہ تھے ایک سیکرٹیٹریہ ہونے کے نہ تھے دور اقتادہ ہونے کے نہ تھے رسول رسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم انگریزوں سکھوں اور لوگرو کا مشتری کا یلگار مشتری کا حملوں کو بارہا نہیں روک سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ ریاستی جمہور کشمیر کے اندر میں گیا اور انگریز نے ان علاقوں کو فتح کر کے کشمیر کے حوالے کر کے وہ واپس چلا گیا اور اسی طرح ہم جبری طور پر جمہور کشمیر کی سٹیٹ کا حصہ بنے اور ڈیرڑ سو سال تک ہم نے وہ اطاب جیلی اور جب انیس سو سنتالیس میں ہندوستان سے انگریز واپس جا رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کی دو مملکتیں بند رہی تھی تو ہمارے لیے ایک سنہیرہ موقع تھا کہ ہم روگروں کے خلاف نون مسلم کے خلاف اور جابر کوتو کے خلاف لڑے اور وہ لڑائی ہمارے لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے گلگت سکاوٹس نے سکھت کشمیر اندرینٹری کے مسلم اناثر نے بکھو بھی لڑی اور اچھائیس ہزار مروبہ مل رکبے کا یہ اہم ترین سٹیٹیجک حیثیت سے بہت ہی اہم دنیا کا اہم ترین علاقہ ایشیا کا سوڑزر لینڈ کی طرق کا علاقہ آزاد کرایا اور پاکستان سے چونکہ اس بات پر الہاق کی بات کی گئی یا اس سے مدد کی بات کی گئی کہ چونکہ اسلامین آتا تھا اور ادھر ہندوستان واپس ان علاقوں کو لینا چاہتا تھا اور یہاں پر حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک پولیٹیکل موس کے ذریعے یہ آزادی نہیں لی گئی تھی یہ ایک پھج کوداتا کے ذریعے سے یہ آزادی لی گئی تھی ایسے حالات کے اندر ہمیں پکارنا پڑا پاکستان کی طرف اور پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں آ کر وہ اس وقت کے نامسات حالات کے پیش نظر اس علاقے کو ٹیک آور کیا اور اس دن سے آج تک ہمیں بیروکریسی اور تھرک کی غلامی کے اندر جگٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ہماری ذارک ہے اور ہم اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت پولیٹیکل تحریک نہیں تھی تو آج پولیٹیکل تحریک بنے گی اگر اس وقت سیاسی لیڈرشپ نہیں تھی تو آج پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی اس لیے کہ اب 1947 نہیں اب 1947 کا سات ادھر چار ادھر 1944 بھی نہیں آج سن دو ہزار سات بھی خودر چکا ہے یہ 21 سوی صدی ہے اب 21 سوی صدی کے تقاضے ہیں 21 سوی صدی کے ترغازوں کا مطابق ہم نہیں سمجھتے ہیں جناب کہ آپ اپنے پولیٹیکل ایسی بنا دو ہمیں یہ چیزیں مندل نہیں ہیں ہمیں اسی طرح کی نیاستر چاہیے جس طرح کی نیاستر پاکستان ہے جس طرح کی نیاستر چلو اور قسمی ہے جس طرح کی نیاستر مقصدان ہے اور ہم اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا تعیون کر سکے کوئی ہمارے بارے میں بندرباد نہیں کر سکتا کوئی ہمیں اپنی مرضی سے اپنا حصہ نہیں بنا سکتا کوئی اپنی مردی سے ہمیں کسی سے ملا نہیں سکتا کوئی ہمیں توفے میں نہیں لے سکتا کوئی ہمیں بیچ نہیں سکتا کوئی ہمیں روند نہیں سکتا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا کوئی ہمیں زخمی بھی نہیں کر سکتا کوئی دردی کے مشہود کے اندار اس میں کچھ دکلی بھی نہیں لے سکتا اور یہ سارے اختیارات آپ کو ہے موسیقی